آدھا اب آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ اوزر میں ہوں آشیہ کھان جیسے کہ ہم آپ کو بتا دیں کل شام چھ بجے سے ویکنڈ لوگ ڈاؤن لگ چکا ہے تو آج سیٹڈے ہے ہم آپ کو سڑکوں پر ویکنڈ لوگ ڈاؤن کا اثر دکھا رہے ہیں آپ سامنے ویجولز میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاندی نگر کا ایریا ہے تو اگر آپ دیکھیں یہاں پر لوگ گھروں سے باہر ہے جس طرح سے ویکنڈ لوگ ڈاؤن کا اثر پہلے دیکھنے کو ملتا تھا اس طرح سے کہیں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اگر آپ دھیان سے ویجولز میں دیکھیں تو گاڑیاں چل رہی ہیں ٹو ویلر وائیکلز بھی چل رہے ہیں اور اس پہ تین جو بائی گئی اس پہ تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر صرف ایک ویکنڈ لوگ ڈاؤن کا نام ہی رہ گیا اگر آپ یہاں پر دیکھیں جہاں پر ہم ابھی کھڑے ہیں یہ بھی یہ گاندی نگر مین میں ہم کھڑے ہیں اور یہاں پر بھی کوئی ناکہ نہیں لگا ہے پولیس کی طرف سے یہاں پر ایک بھی پولیس کرمی موجود نہیں ہے نہ ہی گاڑیوں کی چیکنگ کی جاری اور نہ ہی لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کہاں پر جا رہے تھے جس طرح سے کہیں نہ کہیں پہلے شروعاتی دور میں سترکتہ دیکھنے کو ملتی تھی اس طرح سے ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اگر آپ دیکھیں بھاری تعداد میں لوگ باہر جا رہے ہیں ایک بائیک پر تین تین لوگ بیٹھ کے آج جا رہے ہیں یہ بیکن لوگ ڈاؤن کا اثر ہے کہ یہاں پر کوئی پولیس کرمی موجود نہیں ہے کوئی پولیس دورہ ناکہ نہیں لگایا گیا ہے اور کوئی چیکنگ نہیں کی جا رہی ہے اور لوگوں کو پوچھا بھی نہیں جا رہا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اسینشل سرویسز کے علاوہ بھی یہاں سے بہت سارے لوگ عام لوگ بھی گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں آپ دیکھیں لوگ ڈاؤن کا مزاک اڑایا جا رہا ہے ایک طرف سے لوگ ڈاؤن کو وہ تھی ہلکے میں لیا گیا ہے جس طرح سے پہلے لوگ بھی بڑی سترکستہ سے لوگ ڈاؤن کو لیتے تھے ویسا یہاں پر کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے لوگ اگر آپ اس بائیک پر دیکھیں سامنے والے نے ماسک بھی نہیں پینا ہوا اب یہ ماسک اپنا اوپر کرتے ہوئے اگر ہم آپ کو دکھائیں یہاں پر یہ گاندی نگر کا ایریا ہے اور یہاں پر ایک بھی ناکہ نہیں لگا ہے پولیس دوارہ یہاں پر لوگ اپنے ایک بائیک پر تین لوگ یہ ویکنڈ لوگ ڈاؤن ہے جو کل شام 6 وزے سے لگا تھا جو منڈے مورننگ صبح 6 وزے ہٹ جائے گا تو آپ دیکھیں لوگ کتنے سترکتہ سے پالن کر رہے ہیں ویکنڈ لوگ ڈاؤن کا سرکار نے کہیں نہ کہیں ویکنڈ لوگ ڈاؤن بڑھتے ہوئے کیسز کو دیکھ کر لگایا تھا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ ڈاؤن کا کوئی بھی اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں ایون کی ماسک بھی نہیں پیانا ہے لوگوں نے آپ یہ ویجولز جمہوں کے گاندی نگر سے آپ یہ ویجولز دیکھ رہے ہیں لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں اور لوگ ڈاؤن کا اثر بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے آپ دیکھیں کس طرح سے جبکہ شروعاتی دور میں لوگ ڈاؤن تھا آپ کو کبھی ایک آدھی گاڑی دیکھنے کو ملتی تھی اگر آپ دیکھیں ہمارے سامنے سے گاڑیاں گزر رہی ہیں شروعاتی دور تھا جب لوگ ڈاؤن کا بہت کم گاڑیاں دیکھنے کو ملتی تھی ایون کی اگر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہا گیا تھا کہ اب جب لوگ ڈاؤن لگے گا تو لوگ اگر عام پبلک اگر اسنشل سرویسز کے بینا اگر باہر نکلتی ہوئی دکھائی دے گی تو چلان کیا جائے گا تو وہیں اب ایک پرشن اٹھتا ہے کہ اتنی بھاری تعداد میں لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں تو کیا پولیس نے چالان کاٹے ہیں کہیں نہ کہیں جو ہماری ایڈمیسٹریشن تھی انہوں نے بڑھتے ہوئے کیسز کو دیکھ کر لوگ ڈاؤن لگایا تھا بٹ اگر آپ یہاں پر دیکھیں لوگ ڈاؤن کا صرف نام ہی رہ گیا کہ شام چھے بجے لوگ ڈاؤن لگایا جائے گا اور صبح ہٹایا جائے گا یا جبکہ ہاں پر ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے سامنے اگر آپ ویجوالز میں دیکھیں آپ کو لگتار گاڑیوں کا آنا دیکھنے کو ملے گا ہم کہیں گے اپنے ساتھیوں کی تھوڑا سا کیمرے کو زوم کریں آپ دیکھیں کس طرح سے لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں اگر واقعی میں لوگ ڈاؤن ہے تو اتنے لوگ گھروں سے باہر آ سکتے ہیں پرشن یہ اٹھتا ہے جمہو کشمیر پولیس پر بھی آخر کہیں نہ کہیں سے تو یہ گاڑیاں آئی رہی ہیں گھروں سے باہر تو پرشن یہ ہی اٹھتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کا پالن پوری سترکتہ سے کیا جا رہا ہے یہ گاندی نگر کا ایریا ہے اب بھی ہم گاندی نگر کے ایریا میں موجود ہیں ویکنڈ لاؤن فیس 5 کل شام سے شروع ہو چکا ہے اگر آپ میرے پیچھے ابھی دیکھ رہے ہیں کتنی بھاری تعداد میں یہ گاڑیاں نکلی ہیں گھر سے یعنی یہ عام پبلک بھی نکلی ہے جب شروعاتی دور تھا تو کم لوگ گھروں سے باہر آیا کرتے تھے کم گاڑیاں دیکھنے کو ملتی تھی ویکنڈ لاؤن میں پر اگر آپ دیکھیں آج ویکنڈ لاؤن 5 ہے اور دیکھیں آپ کس طرح سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں کہا یہ بھی گیا تھا کہ چلان ہوگا جو اپنے گھروں سے باہر آئے گا اس سمیں تین ہی ایسنشل سرویسز کو کھلنے کی اجازت ہے ایک میڈیکل شاپ ایک ویڈیٹیبل شاپ اور ایک ملک شاپ کو پر کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کہ لوگ ڈاؤن کا اُلنگن کیا جا رہا ہے اور ہم یہاں پر ہیں یہاں پر کوئی پولیس نہیں ہے کوئی ناکہ نہیں لگا ایک گاڑی پر تین لوگ تو چلیے ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ اگر ویڈاون لگا ہے لوگ بھی اس کا پالن کریں اور جو ہماری جمہو کشمیر پولیس ہے وہ بھی سترکتہ برتے اور ایسی اور بھی اپ ڈیٹس کے لئے جڑے رہی ہے سٹیٹ اپ ڈرور کے ساتھ